سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ گوٹ کیتا شیاو کو مارنے کے لیے آ رہی تھی کیونکہ شیاو نے یو یو کر آ کر اس کا ڈیشنی شٹون چھین لیا تھا گوٹ کیتا شیاو پر اٹیک کرنے والی تھی پر داؤ بائی نے شیاو کو بچا لیا تھا تب ہی وہاں ہیوالی کلین کا گارڈین بھی آ گیا تھا وہ جانتا تھا کہ داؤ بائی پارفل ہے اسی لیے اس سے لڑنا نہیں چاہتا تھا اور اس نے داؤ بائی کو ڈیشنی شٹون کو واپس لوٹ جانےوں کا پر داؤ بائی نے اس کے لیے منع کر دیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ میرے سٹوڈینٹ کی ٹروفی ہے ہیوالی کلین کا گارڈین اسے کافی گسا ہوا اور وہ داؤ بائی سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس نے ہولی ایمورٹل لیکوٹ کی مدر سے اپنی پاور کو بڑھایا تھا گوٹ کیتا بھی جانتی تھی کہ گارڈین داؤ بائی سے جیت نہیں پائیں گے اسی لیے اس نے شیاو کی طرف ایک سیڈ بیجا تھا تاکہ اس کی کرٹیشن پر سیل لگا سکے اور ش داؤ بائی کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا اسی لیے انہوں نے گسے میں گوٹ کیتا کو مار دیا اور سیپ اس کی سوٹ کو جنہا چھوڑا تھا گارڈین اسے کافی گسا ہوا تھا اور اس نے داؤ بائی پر اٹیک کرنے کے لیے ایمورٹل سیکریڈ لیکوٹ کی پاور کو ایکٹ کر لیا تھا داؤ بائی نے بھی اپنی ایٹی نائن ہیولی سکیل سے اس پر اٹیک کیا تھا اور اسے آسانی سے آرا دیا تھا جس سے اس گارڈین کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا پھر داؤ بائی نے سبی کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ شیاو ان کے سپریم ڈوجو کی طرف سے تی داؤ جن کنٹری بیٹل میں بھاگ لے گا یوں شی بھی شیاو سے ملنے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیاو اور داؤ بائی دونوں سپریم ڈوجو میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں داؤ بائی شیاو کو بتاتے ہیں کہ ابھی حالی میں مجھے کچھ سیکریٹ پتا چلے ہیں ایموٹل ایشن کے انت کے بعد سے ایموٹلیٹی وی تھرڈ ہونے لگی لیکن ایک ٹرو فیری فلاور ہے جس کا اسٹی تو ہمیشہ بنا رہے گا وہ فول لگ بھگ تین اجار بار کھل کر مرجا چکا ہے پر پھر بھی وہ ٹرو فیری فلاور ابھی بھی کھلا ہوا ہے ہمارے یوں کے ختم ہونے کا وقت نزدیک آ چکا ہے شیاو کہتا ہے کہ کیا دنیا کا انت ہے اور جیسے ہی وہ ٹرو فیری فلاور مرجا جائے گا ہمارا اسٹی تو ختم ہو جائے گا داؤوائی بتاتے ہیں کہ ایسے کہیں سارے تبو کیریکٹرز ہوتے ہیں جو گیاں تتھیوں کے آدھار پر نشکش نکالنے کے لیے ایک جھوٹو کر اپنے من کا استعمال کرتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ٹرو فیری فلاور بلوم ہوگا یعنی فیری فلاور کھل جائے گا فیوچر نیراشا پونستیتی میں ڈوب جائے گا اس لیے ایمورٹلز کے بیچ ہونے والا یہ ایشن بیٹل میں سبھی کو اس کے لیے فائٹ کرنی ہوگی ڈیٹیجمنٹ سے کہول ہم اگیاد کا سامنا کر کے بس ایک فیوچر کی ہوپ رکھ سکتے ہیں شیاہ ان کی باتوں سے کبھی پریشان ہو جاتا ہے داؤ بھائی اسے مایوس دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا تم ڈر گئے شیاہ جوش کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا ہے اس لیے میں ایک اچھا سا گانا گا کر اپنی جندگی کو گجارنا چاہیے شیاہ ان کی باتوں کو مجاگ میں لے رہا تھا اس لیے داؤ بھائی گسا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرے سیٹھ کو بدنام کر رہے ہو میں تمہیں اپنے سیٹھ کے پانچ کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم میرے سیٹھ کا نام ساف کرنے میں لگے ہوئے ہو اور وہ شیاہ پر اٹیک کرتے ہیں پر شیاہ ٹیلی پوٹ ہو کر ان کے اٹیک سے بچ جاتا ہے اور ایک پیڑ پر آ کر بھیڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ار کسی کے کچھ ایمبیشنز ہوتے ہیں آپ میرے لوفٹی آئیڈیالز کا انادر کر رہے ہو داؤ بھائی گسے میں کہتے ہیں کہ میرے لیے ہمارے اس ٹوٹے ہوئے سیٹھ کو واپس اٹھانا اور اپنے ماسٹر کی انتی مچھا کو پورا کرنا ہی میرا آئیڈیال ہے اور تمہارا آئیڈیال بھی یہی ہونا چاہیے اور وہ اس پر واپس سے اٹیک کرتے ہیں پر شیاہ ان کے اٹیک سے بچ جاتا ہے داؤ بھائی کہتے ہیں کہ تم مجھے ہمیشہ کافی پریشان کرتے ہو اس لیے آج میں تمہیں ایک اچھا سبق سکھاؤں گا شیاہ بچ کر وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے داؤ بھائی اس پر اٹیک کرنے لگتے ہیں شیاہ ان کے سب ہی اٹیک سے بستا جاتا ہے اور تیجی سے اڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے داؤ بھائی بھی اس کے پیچھے آتے ہیں اور اس پر لگاتار اٹیک کرنے لگتے ہیں شیاہ ٹیلیپورٹ ہو کر خود کو بچا رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ یہ بڑا آدمی کافی طاقتور ہے اگر اس نے مجھ پر آج دیا نہیں دیکھائی تو میں ان کے املوں کو بلکل بھی سہن نہیں کر پاؤں گا اس لیے مجھے اسے بچنے کا کوئی طریقہ ڈونڈنا ہوگا اور آگے آ کر اپنے ماشٹر کو رکھنے ہو کہتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے ماشٹر کے اس 3rd generation کے برونجو کوفین کے بارے میں جانا چاہتے تھے جسیں آپ کے ماشٹر نے کھولنے کی کوچش کی تھی اگر آپ اپنے ماشٹر کی آگری چھپوری کرنے کے لیے اس کاؤلو کوفین کو کھولنا چاہتے ہو تو میں آپ کو اس کے پاس لے کر جا سکتا ہوں کیونکہ میں نے 3rd generation کے وہ 9 dragon اور برونج کوفین کو دیکھا ہے جسیں آپ کے سپریم اولڈ مین یعنی ماشٹر ڈھونڈ رہے تھے دعو بائی اس پر لائٹننگ سٹے کرنے والے تھے پر اس کی باتیں سن کر خود کو شاند کر لیتے ہیں اور کافی ایران ہوتے ہیں کیونکہ 3rd generation کے کاؤلو کوفین کے بارے میں جانتا ہے پھر اب ہم اس ویلی کا سین دیکھتے ہیں جہاں 9 dragon اسکلیٹرن اور برونج کوفین موجود تھا شیاو وہاں دعو بائی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے وہ ہو جوہ گریٹ ڈریفٹ ویلی تھی وہ وہاں موجود پہلے اس میں آ جاتے ہیں جہاں انہیں وہ مشٹیس فلیم بھی نجر آتی ہے شیاو دعو بائی کو بتاتا ہے کہ میں پہلے بھی ایک بار اس جگہ پر آیا ہوں اور میں نے اس فلیم کو دیکھا ہے یہ کیوس فلیم ہے دعو بائی کو محسوس ہوتا ہے کیا فلیم گھترناک ہے اس لیو شیاو کو سادان رینیوں کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس اسٹینچ فائر کا بیگراؤنڈ کافی گریٹ ہونا چاہیے پر مجھے نہیں لگتا کہ تم اس کے وار کو سین کر باؤگے مجھے رونز کو انٹیپریٹ یعنی اس سے ایشن لینگویسٹ میں بات کرنی ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم اس فلیم کو سمجھ بائیں اور اپنی گوڈ وارشپ ٹیکنیک کی مدر سے اس کیوس فلیم سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ کیوس فلیم بڑھک جاتی ہے اور اپنے انرجی ویو کو چاروں طرف فیلانے لگتی ہے جس سے وہ پوری جگہ ہلنے لگتی ہے یہ دیکھ کر دعو بائی بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اتنا پارفول ہوں لیکن پھر بھی یہ فلیم میرے من میں بھے پیدا کر رہی ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ فلیم جائنٹ کو بھی جلا کر ختم کر سکتی ہے اس لئے ہمیں پیچھے اٹنا ہوگا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پر وہ کیوس فلیم ان کے پیچھے آتی ہے کیوس فلیم دعو بائی پر اٹیک کرنے لگتی ہے پر وہ آگے سے اٹ کر بچ جاتے ہیں لیکن وہ فلیم شیعہ کے پیچھے جانے لگتی ہے جس سے دعو بائی ڈر جاتے ہیں شیعہ اس فلیم سے بچنے کے لیے اپنی پاور سے ایک بیریر بنا لیتا ہے وہ فلیم اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے اور وہ فلیم ایک جائنٹ ٹری میں بدل جاتی ہے شیعہ سوچتا ہے کہ یہ پیڑ بلکل گوڈیس لیو کی طرح نجر آ رہا ہے جس سے اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ فلیم تھنڈر ایمبرم میتھرڈ کو ایمیٹیٹ کر رہی ہے شیعہ کو اس پیڑ کے پاس اپنی کنپینگ ٹیکنک بھی دکھائی دیتی ہے جس سے وہ حیران ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میں نے جو بھی سکل اور ٹریجر کو سیکھا ہے میں انہیں محسوس کر با رہا ہوں اور ان کو ایمیٹیٹ کر با رہا ہوں یعنی میری یہ ٹیکنک میرے ساتھ کمیونکیٹ کر رہی ہے ان ٹری کی وجہ سے وہ فلیم اب بلکل گوڈیس و بلیو کے جیسی بن چکی تھی شیعہ کے اتا ہے کہ اس فلیم کا فورم بلکل گوڈیس و بلیو کی طرح ہو گیا ہے یہ سب تھنڈر ایمپرر کی سکرٹ ٹیکنک کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کیوس فلیم کسی اسپیسیفک ٹیکنک کو شو نہیں کرتی بلکہ یہ اتکرشت کلاتمک او دھارنا کی ویاکیا کرتی ہے اس سے مجھے ڈیٹیجمنٹ کا احساس ہو رہا ہے جس سے اسے احساس لگ رہا تھا مانو اسپیس میں ہو اور وہ کیوس فلیم بلکل کانچ کے جیسی نکلی ہو وہ سوسا ہے کہ میں اس کیوس فلیم میں میرر کے ساتھ یہ میرے فلیم سپریم دھرما کو ریفلیٹ کر سکتی ہے بلکہ یہ فلیم میرے دھرما انتاؤ کی فالس کو بھی شو کر سکتی ہے اگر میں اسی پریکٹس کرتا رہا تو بلے ہی تنڈر ایمپرہ کنپینگ نہیں ہوں لیکن میں ایک دن یہ بننے میں سکشم ہو سکتا ہوں اور وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیوس فلیم بہت زیادہ پارفول تھی لیکن یہ بینا کسی ٹریس کے سڈنلی ڈسپیئر ہو گئی تب ہی وہ جگہ واپس سے ہلنے لگتی ہے اسے گوڈیس آب لیو کے ٹری میں وہ کیوس فلیم دکھائی دیتی ہے شیعہ اس روشنی کی وجہ سے خود دیکھ نہیں باتا اور وہ کیوس فلیم گوڈیس آب لیو کے ٹری کے ساتھ گائب ہو جاتی ہے داؤ بھائی بھی شیعہ کے پاس آ جاتے ہیں وہ دونوں کافی ایران تھے کیوس فلیم اچانک کہاں گائب ہو گئی ان کے سامنے اب وہ نائن ڈریگن اسکلیٹر نہ جاتے ہیں داؤ بھائی یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ برونج کوفین تھرڈ جنریشن کی سب سے اسٹونگیشٹ کومیٹ پاور ہے تھرڈ جنریشن کے لوگ ایکسپر تھے تب یہ برونج کوفین وہاں جمین سے باہن نکل آتا ہے داؤ بھائی کہتے ہیں کہ ہم سے اپنا بیشٹ ٹرائے کر سکتے ہیں اور وہ دونوں اس برونج کوفین کے اندر آ جاتے ہیں وہاں انہیں کاؤلو کوفین نجرہ جاتا ہے داؤ بھائی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ماشٹر بھی یہی واپس آیا ہوں گے پھر ہمیں پاشکہ سندھ دکھایا جاتا ہے جہاں داؤ بھائی کے ماشٹر اس کاؤلو کوفین کے پاس آئے تھے وہ اسے کھول کر اس کے سگریٹ کو جانا چاہتے تھے پر اس کاؤلو کوفین کی انرجی انہیں کمجور کر رہی تھی پر انہوں نے ہاں نہیں مانی اور اپنی پوری پاور سے اس کاؤلو کو کھولنے کی کوشش کی پر اسے کھول نہیں پائے اس لئے انہوں نے اپنی فیزیکل پاور کا استعمال کیا داؤ بھائی شیعہ کو بتاتے کہ پرانے جمانے میں میرے ماشٹر سب سے تاگتور آدمی تھے پر جب انہوں نے اپنی پوری پاور سے اس کاؤلو کو کھولنا چاہا تو انہیں بھاری نقصان ہوا اور وہ کافی کمجور ہو گئے تھے ایونچولی اسے ایڈوانٹیج کا ایموٹل پیلیس کے دورہ فائدہ اٹھایا گیا اور انہوں نے میرے ماشٹر کے سپریم پیلیس کو نشٹ کر دیا شیعہ سوچتا ہے کہ سپریم ڈو جو ہی سپریم پیلیس ہے پر داؤ بھائی نے نئے ماشٹر بننے کے بعد اپنے سیٹ کا نام بدل دیا تھا اس لئے سپریم پیلیس سپریم ڈو جو کا انہیں ری ٹین سے ایموٹل پیلیس نے ماشٹر کے پورے مل کو برباد کر دیا اس لئے اس میں کوئی آشن نہیں ہے کہ داؤ بھائی ایموٹل پیلیس سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور یہ انہیں مٹانا چاہتے ہیں داؤ بھائی اب اس کوفن کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں اور انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے ماشٹر جب کمجور ہو گئے تھے تب وہ سپریم ڈو جو میں لوٹ آئے تھے اور وہ واپس اس کوفن کے پاس جانے والے تھے داؤ بھائی کو اس وقت پتا تھا کہ وہ کافی کمجور ہو چکے ہیں اور اگر وہ سپریم پیلیس کو چھوڑ کر چلے گئے تو ایموٹل پیلیس کے لوگ اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے اسی لئے اس نے اپنے ماشٹر سے کہا تھا کہ بھلے ہی آپ ایشن ایموٹل لیس کے سگریٹس کو جاننا چاہتے ہو پر پہلے آپ کو خود کا اور اپنے سیٹ کا خیال رکھنا چاہیے سپریم ڈو جو کی انہریٹینس آپ سے جڑی ہوئی ہے پر داؤ بھائی کے ماشٹر نے ان کی نہیں سنی تھی وہ کچھ بھی کر کے اس کوفین کو کھولنا چاہتے تھے داؤ بھائی سوچتے کہ اس کوفین میں ایسے کون سے چوکانے والے ریس سے چھپے ہوئے تھے جو ماشٹر نے اسے کھولنے کے لیے اپنا سب کو ستیار دیا اور اتنے زیادہ ڈیس پیرنٹ ہو گئے تھے اس کوفین کو کھولنا میرے ماشٹر کی آخری اچھا تھی اسی لئے میں اس اچھا کو پوری جرور کروں گا اور وہ بھی اس کوفین کو کھولنے کے لیے اس کی طرح بڑھنے لگ جاتے ہیں کوفین میں سے تیج اورہ نکل رہا تھا جو انہیں وی کر رہا تھا یہ دیکھ کر شیاہوں کو ان کی فکر ہوتی ہے اور انہیں رکنے ہو کہتا ہے پر داؤ بھائی نہیں سنتے شیاہوں سوچتا ہے کہ مجھ پر اس کوفین سے جو پریشر پڑھ رہا ہے وہ پچھلی بار سے زیادہ نہیں ہے پر داؤ بھائی کی پاہر زیادہ ہونے کے باوجود بھی یہ کمجور فیل کر رہے ہیں جس سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس کوفین کی کاؤنٹر اٹیک پاور ہر انسان کے کرٹیشن لیول کے حساب سے اس پر پریشر ڈالتی ہے اس لئے ماشٹر کی پاہر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان پر بھی زیادہ دباؤ پڑھ رہا ہے داؤ بھائی سوچتے ہیں کہ ماشٹر نے بھلے ہی میری بات نہ سنی ہو پر میں ان کی آخری اچھا کو جرور پورا کروں گا جس سے میرے دل کو شانتی ملے گی اور اپنے ایٹی نائن ہی والی سکلز کو ایک ٹیٹ کر لیتے ہیں جس سے ڈریگن فینکس برٹ ایک ساتھ اس کوفین کے پروٹیکشن بیریر پر اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں داؤ بھائی بھی اس پروٹیکشن بیریر پر اٹیک کرنے لگتے ہیں شیعہ سوچتا ہے کہ بڑا آدمی کافی ریکلیس یعنی لا پروہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی اس شٹونگ پاور کے ساتھ اس کوفین کے ٹکڑے کر دے گا جس سے وہ پریشان ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائیس اگر آپ اس کا نیشٹ پارٹ بھی جلدی دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کا ٹین کے لائک کیم کو جلدی پورا کر دینا تھیکس و روچنگ گائیس اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے نیشٹ ویڈیو میں تھیکس و روچنگ